میں پھر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے سب کو محفوظ رکھیں اور جو مریض ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحت یاب کرے اور سب کو ہر بری وبا سے بچائے آمین سمہ آمین اور پرنڈز یہ ہے چنگیر استعمال ہوتی ہے اور یہ دو چھوٹے چھوٹی جو ہیں یہ بیچنگے رہی ہیں لیکن یہ روٹی کھانے کے لیے روٹی رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ ہماری بھابی کو کسی نے گفٹ کی تھی انہوں نے گھر نیا بنوایا ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ گفٹ ملا ہے اور جنہوں نے گفٹ دیا ہے پھر مطلب یہ گفٹ تو ہوتا ہے کہ رسپیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو چاہے کپڑے وغیرہ کی صورت میں ہو جیسا بھی ہو تو یہ تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک بھی ہے گفٹ دینا اور لینا تو یہ وہ چنگیرے میں نے آپ کو دکھائیں اور ابھی آ جاتے ہیں یہ ہمارا نیم کا درخت ہے اور اس پہ کافی سارا گوند نکلا ہوا ہے جو نیم کا گوند ہو تھا یہ دیکھیں یہ نیم کا وہ والا درخت ہے جس کا پہ سٹینڈ بنا کے میں موبائل بھی رکھا کرتی تھی اور یہ اس کا کافی سارا گوند نکلا ہوا ہے اور نیم کا گوند جو ہوتا ہے یہ صحت کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے لیکن تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے کیکر کا گوند جو ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا اب مجھے یہ نہیں پتہ گوند ہوتا ہے یا گوند ہوتی ہے چلیں گوند ہوتی ہے اچھا جو کیکر کی گوند ہوتی ہے وہ اتنی کڑوی نہیں ہوتی لیکن نیم کی جو گوند ہوتی ہے یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے لیکن ابھی اس ٹائم پہ ہمارا جو یہ والا نیم کا درخت ہے اس پہ بہت ساری مطلب گوند نکلی ہوئی ہے ہر جگہ سے نکل ہوئی ہے اور کافی ساری بہرہی ہے اور اتنے موٹے موٹے روزانہ بن جاتی ہے تو میں نے تو کافی اتحر کھائی بھی یہاں سے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت زیادہ صحت کے لیے اچھی ہے ہے خاص طور پر جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے اور جو حکیم لوگ ہیں یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا کہ کس کس چیز کے لیے زیادہ مفید ہے لیکن بہرحال اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اس لیے تھوڑی کڑوی ہونے کے باوجود میں بہت خوش ہو کے کھاتی تھی اور بہت مزا ہے اب اپنا بچپن یاد آ گیا جیسے بچپن میں ہوتا تھا تو جناب شام کا ٹائم ہے اور ابھی جو پرندے وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کوئے نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس ٹائم پہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے جیسے مطلب وہ ہر چیز جیسے اپنی اپنے اصل کی طرف واپس جا رہی ہے اپنے اپنے گھروں کو سب لوٹ رہے ہیں اور یہ پرندے جو ہیں یہ بھی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جی تو یہ نیکس ڈے ہے اور آج ہم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے سرگوتا تو یہ دیکھیں ہمارا سفر جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک پیارا سا باغ تھا لیکن اس پر اتنا زیادہ پھل نظر نہیں آ رہا جانے کیا وجہ ہے شاید ابھی تک نہیں لگا حالانکہ کافی جو تھے ان پر پھل لگا ہوا بھی تھا کچھ باغات تھے اور یہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں سرگوتا سٹی میں اور یہ دیکھیں یہ پھولوں کی نرسری ہے اور میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں میں سوئیتی ہوں کہ کوئی پھول یا پودے وغیرہ ضرور لینے ہیں لیکن پھر نہیں لے پاتی کیا کریں بس گل بھاجی بھری بات مطلب ہر دفعہ ہی نہیں لیتی ہوں حالانکہ میرا بہت دل جا رہا ہوتا ہے کہ ضرور لوں اور ابھی ہم سیدھے ہاؤسپٹل جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بھابی کی طبیعت کچھ خراب تھی تو ہم انہیں پیسے بھی جو ہوتا ہے ریگولار کا چیک آف ہو کروانا تھا تو ہم لاؤنج میں بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آئے تو اس کے بعد میں اور بھابی روم میں گئے جس ٹائم ڈاکٹر صاحب آئے تو ہم دونوں روم میں گئے اور یہ دیکھئے اس طرح سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے تھوڑا دور کھڑے ہو کے مطلب پوچھ رہے تھے ان سے ان کی جو ڈیٹیلز تھیں تکلیف کی اور پھر چیکا پی کیا خیر لیکن وہ نارس نے کیا وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خود دور رہے مطلب اسی بیماری کی وجہ سے ہر کوئی احتیاط کر رہے اور ضرور کرنی چاہیے آج کل تو درمیان میں کافی لوگوں نے بے احتیاطی شروع کر دی تھی مطلب سینرائزر وغیرہ زیادہ یوز نہیں کرتے تھے اور ماسک نہیں پہنتے تھے لیکن ابھی کافی پھر احتیاط کر رہے ہیں اللہ تعالی رحم کرے آپ سب لوگ بھی دعاوں میں ہمیں سب کو یاد رکھا کیجئے اللہ تعالی صاحب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہسپٹل میں کم ہی لوگ تھے ایکہ دکھائی لوگ تھے چاند ہی تقریباً خالی تھا تو یہاں بیٹھے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ میری ہیلپر بیٹھی ہوئی ہے اور بھابی جو ہیں وہ کوئی ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا تھا بھائی جانا اور وہ ادھر گئے ہوئے تھے ٹیسٹ کروانے اور ہم ویٹ کر رہے تھے تو بس اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ آ گئے ریزلٹ بعد میں ملنا تھا تو ہم لوگ گھر کو چل دیئے اور یہی تھا میرا آج کا ولوگ اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ